بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلم على رسولنا الكریم اما بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو مکہ کے غریبوں اور مالداروں پر اثر انداز ہو رہی تھی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ رہے تھے تو مکہ کے لوگوں نے مناسب سمجھا کہ اس دعوت کو روکنے کے لیے ابو طالب سے ملاقات کر کے کسی طرح آپ علیہ السلام کو آپ کے کام سے روکا جائے اس سنسلے میں مکہ والوں نے ابو طالب سے چند مرتبہ ملاقاتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے روکنے کی طرف توجہ دلائے اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے ابو طالب سے سرداران مکہ کی پہلی ملاقات چونکہ ابو طالب آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ ہر طرح حفاظت کیا کرتے تھے اس لیے سرداران قوم کا ایک نمائندہ وفد ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجہ ہمارے بھتوں کو غلط کہتا ہے ہمیں احمق اور بے وقوف کہتا ہے نیز ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ بتلاتا ہے ہماری آپ سے خواہش یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو اسلام کی دعوت سے روک دے یا پھر ہمارے حوالے کر دیں ہم خود اس سے نمٹ لیں گے ابو طالب نے ان کی باتیں نہایت نرمی و سنجیدگی سے سن لیں اور انہیں سمجھا بھجا کر واپس کر دیا نہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکا اور نہ ان کے حوالے کیا دوسری ملاقات کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے پھر ابو طالب سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ پانی اب سر سے اونچا ہو چکا ہے ہمارے لئے آپ کے بھتیجے کی باتیں ناقابل برداشت ہو گئی ہیں آپ کی شرافت و بزرگی کے احترام میں ہم کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا پا رہے ہیں مگر اب ہم آپ کو یہ اطلاع دینے کے لئے آئے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بھتیجے کو منع نہیں کیا اور انہیں ہمارے مذہب کی مخالفت سے روکا نہیں تو ہم ان سے مقابلے کے لئے تیار ہو جائیں گے ہم دونوں میں سے کوئی ایک فریق ضرور ہلاک ہو جائے گا اس مرتبہ قوم کی بڑھتی اور بھڑکتی ہوئی عداوت و دشمنی کو دیکھ کر ابو طالب بھی فکر مند ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ پیارے بھتیجے تم اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کرو اور بڑاپے کی اس عمر میں اپنے چچا کے شانوں پر ناقابل پرداشت بوچ مٹ ڈالو چچا کی یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خودداری کے ساتھ فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہینے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چان لاکر رکھ دے تو بھی میں اپنا کام ترک نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے یا پھر میں ہلاک ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر ابو طالب نے کہا کہ بیٹا تم جو چاہو کرو میں تمہیں کبھی دشمن کے حوالے نہ کروں گا چنانچہ آپ حضب معمول اپنا مشن جاری رکھے رہے قریش کے سردار تیسری دفعہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور اب کی دفعہ ایک نیا فارمولہ ساتھ میں لے گئے ابو طالب کی خدمت میں قریش کے ایک نہایت حسین و جمیل اور ہوشمن لڑکے کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اپنے بڑھاپے میں ایک جوان اور سمجھدار اور مددگار بھتیجے کے چھوٹ جانے کے خطرے سے ہماری شکایت کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اور ہماری ہر درخواست کو نظرانداز کر رہے ہیں تو آپ اس بچے کو محمد کے بدلے میں لے لیں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں ابو طالب یہ سن کر غصے میں آگئے اور انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ میں تمہارے بچے کو اپنی کفالت میں لے کر کھلاوں پلاؤں پرورش کروں اور اپنے بھتیجے کو ہلاک کرنے کے لئے تمہیں دے دوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جاؤ تمہیں جو کرنا ہو کر لو جب تینوں مرتبہ ابو طالب کی ملاقات سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تو سرداران قریش نے سوچا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامن میں کچھ باتیں رکھ کر ان سے مصالحت کرنے کی کوشش کریں گے چنانچہ سرداران قریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب پر اس سلسلے میں ہماری کسی بات اور کسی دھمکی کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے اور ان سے ہمیں کوئی مدد نہیں مل رہی ہے تو ان سے مایوس ہو گئے اور آپس میں مشورے سے یہ تحق کیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات کر کے کوئی سمجھوتے کی کوشش کی جائیں چنانچہ یہ سب سردار حرم میں ایک جگہ جمع ہوئے اور کسی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا آپ چونکہ ان لوگوں کی ہدایت کے بہت خواہش مند تھے اس لئے فوراں چلے آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے انہوں نے عرض کیا اے محمد ہم پوری قوم کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تم نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے آج تک کسی شخص نے ہمارے لئے ایسے سخت حالات نہیں بنائے تم ہمارے معبدوں کو برا کہتے ہو ہمارے باپ جادہ کو گمراہ ٹھہراتے ہو ہمارے بزرگوں کو بے وقوف کہتے ہو تم نے ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے غرض کوئی ایسی برائی نہیں جو تم نہ لائے ہو اب ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر تم اپنی اس دعوت کے ذریعے چاہتے کیا ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی ایک تجویزیں انہوں نے رکھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہوں تو ہم وہ پوری کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ چاہتے ہوں تو ہم پوری کرنے کے لئے تیار ہیں ان سب کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی کہ اس دعوت سے تمہارا مقصود مال جمع کرنا ہے تو ہم تمہیں ڈھیر سارا مال دے دیں گے اگر سرداری اور برطری کے خواہش مند ہو تو بتلاو ہم تمہیں اپنا پیشوا اور سردار تسلیم کر لیں گے اگر تمہیں بادشاہت کی آرزو ہے تو ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے اور اگر تمہارے پاس یہ خبریں لانے والا کوئی جن ہے جو تم پر غالب آ گیا ہے تو ہم تمہارے علاج اور اس سے چھٹکارے کا انتظام کر دیں گے خواہ اس پر کتنا ہی سرفہ خرچہ کیوں نہ آئے غرص تم جو چاہتے ہو ہم وہ کر دیں گے بس شرط یہ ہے کہ تم اپنی اس دعوت کو بند کرو اور اپنے اس نئے دین کا سلسلہ ختم کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو توجہ اور صبر سے سنا پھر پورے اتمنان سے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں جن کا تم نے ذکر کیا ہے نہ میں مال کا خواہش مند ہوں نہ مجھے کوئی مرتبہ چاہیے نہ مجھے حکومت کی حوض ہے بات صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے مجھے حکم ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کرنے کی صورت میں خوش خبری سناؤں اور نافرمانی کی صورت میں اللہ کے عذابِ علیم سے ڈراؤں میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیرخواہی کا حق میں نے ادا کر دیا ہے اب اگر تم اس کو قبول کر لوگے تو یہ تمہاری دنیا و آخرت کا نفامن سودا ہوگا اور اگر اس پیغام کو ٹھکرا دوگے تو میں انتظار کرتا رہوں گا اللہ کے اس حکم کا جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے پوریش کے سرداروں نے جب دیکھا کہ آپ کے اندر مالو مطاع مالو مطاعِ دنیا سے کوئی دلجسپی نہیں تو انہوں نے ایک اور تجویز سامنے رکھی کہ تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں سے زیادہ دنیا میں کوئی بدحال تنگ معاش اور پانی سے محروم قوم نہیں ہیں اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ مکہ کے ان پہاڑوں کو پیچھے ہٹا دے جن کی وجہ سے آبادی تنگ ہو گئی ہے تاکہ ہمارا شہر وسیع ہو جائے اور اس میں شام و عراق کی طرح نہر جاری ہو جائے اور ہمارے آبا و اجداد کو پھر سے زندہ کر دے بالخصوص خسی ابن کلاب کو کیونکہ وہ ہمارے بہت سچے بزرگ تھے پھر اگر یہ لوگ زندہ ہو کر تمہاری تصدیر کریں تو ہم بھی تمہیں مان لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس احمقانہ مطالبے کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا میں ان کاموں کے لئے نہیں بھیجا گیا ہوں جس کام کے لئے میں بھیجا گیا ہوں اس کی دعوت تم کو دے دیا ہوں اگر تم لوگوں نے اس کو مان لیا تو دنیا و آخرت میں تمہاری بھلائی ہے ورنہ میں اللہ تعالی کا حکم آنے تک انتظار کرتا رہوں گا پھر ایک تجویز انہوں نے رکھی اور کہنے لگے اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی ذات کے لئے اللہ تعالی سے کچھ خصوصیات مانگ لو کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتے کو کر دے جو تمہاری باتوں کی تزدیر کرتا رہے اور ہم سے تمہاری حفاظت کرتا رہے اور یہ کہ تمہارے پاس باغات محلات اور خزانے ہو جائیں تاکہ تم ان ضرورتوں کے سلسلے میں دوسروں کے محتاج نہ رہو کیونکہ اب تو تم ہماری طرح بازار جاتے ہو ہماری ہی طرح روزی روٹی کے اسباب اختیار کرتے ہو اگر تم ایسا کر سکو تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری قدر و منزلت کے اعتراف پر مجہور ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ سب نہیں کروں گا اور نہیں میں ان کاموں کے لئے مبعوث ہوا ہوں میری بعصد کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلاؤں اور ماننے نہ ماننے کے انجام سے آگاہ کر دوں اگر تم لوگ میری بات مان لوگے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر نہ مانوگے تو میں صبر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے وہ لوگ کہنے لگیں یہ بھی نہیں کرتے تو یہی کر دو کہ تمہارے رب سے کہہ کر ہمارے سروں پر آسمان گرا دو جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ اگر تمہارا رب چاہے تو ایسا کر سکتا ہے جب تک ایسا نہ ہوگا ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا معاملہ ہے وہ اگر تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہے گا تو کرے گا نہیں تو نہیں میرا اس میں کوئی دخل نہیں مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا اگر مانو گے تمہارا بھلا ہوگا نہیں تو تمہارا ہی نقصان ہے جب ان لوگوں کی ان نامعقول باتوں میں سے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنی اور ہر بات کے جواب میں اپنی دعوتِ توحید اور رسالت ہی کو پیش کرتے اور اس کو ماننے نہ ماننے کا انجام بتلاتے رہے تو ان لوگوں نے کہا ہم تمہاری کسی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہمارا یقین ہے کہ تمہارے پاس فرشتہ ورشتہ کوئی نہیں آتا یا ماما میں رہنے والا الرحمن نامی ایک شخص ہے جو تم کو یہ سب باتیں سکھا رہا ہے ہم اس کو کبھی نہیں مانیں گے اور تمہارا پیچھا بھی نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں یا تم ہمیں ہلاک کر دو یہ سنکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور آپ کی طبیعت پر ان کی زد اور ناقدری کا بڑا اثر رہا انہی کوششوں میں سے ایک کوشش سمجھوتے والی بھی تھی یہ بھی تھی کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کر لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی جس میں اس سمجھوتے سے مسلمانوں کی براعت کا اعلان کر دیا گیا بہرحال جب ان لوگوں نے دیکھا کہ سمجھوتی والی کوئی بات بھی تیہ نہیں ہو پا رہی ہے تو بالاخر آخری راستہ اختیار فرمایا یعنی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم و ستم شروع فرما دیا مشرقین مکہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکنے کے لیے نہ ابو طالب سے مدد مل رہی ہے نہ آپ کسی قسم کی لالچ و ترغیب سے متاثر ہو رہے ہیں ادھر اسلام ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے باتچیت کا راستہ چھوڑ کر ظلم و زیادتی کا حربہ اختیار کر لیا صحابہ اکرام پر طرح طرح کی مصیبتوں اور عذیتوں کے پہاڑھ آنے لگے مثلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو حبشی النسل اور امیہ ابن خلف کے غلام تھے جب وہ اسلام لائے تو ان کے آقا امیہ نے ان پر بہت ظلم کیا اس نے اپنے غلاموں کو حکم دے رکھا تھا کہ جب دھوک تیز ہو جائے تو بلال کو گرم پتھروں پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ حرکت بھی نہ کر سکیں ان کی پیٹ جل جل کر داغدار ہو گئی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس ستم کو سہتے تھے مگر اف بھی نہ کرتے تھے وہ کہتا تھا بلال اگر خیریت چاہتا ہے تو محمد کے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین پر لوٹا ورنہ اسی طرح تڑک تڑک کر مر جائے گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر اس کے جواب میں احد احد کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو بلال کی ایک ایفیت دیکھ کر بے چین ہو گئے اور رمیہ سے کہا تو اس غریب کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا کب تک اسی طرح ظلم کرتا رہے گا اس نے کہا کہ آپ ہی نے تو اس کو خراب کیا اور بے دین بنایا ہے آپ ہی اس کا حل نکالیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو ان کے آقا سے خرید کر آزاد فرما دیا تب جا کر ان کی یہ مسیبت ختم ہوئی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ قحتان کے رہنے والے تھے مکہ مکرمہ آ کر بز گئے تھے یہی شادی بھی کر لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے پورے گھرانے یعنی بیٹے امار عبداللہ اور بیوی سمیہ کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے تھے چونکہ مکہ میں ان کا کوئی خاندان قبیلہ نہ تھا جو ان کی مدد کر سکے اس لئے قریش مکہ نے اس پورے گھرانے پر سخت مظالم کو روا رکھا دو پہل کے وقت تبتیمی ریت میں ان کو لٹا کر اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے کبھی پانی میں غوتے لگاتے کبھی انگاروں پر لٹائے جاتے کبھی لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں کھڑے کیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھتے تھے مگر وہ دور بڑا مشکل دور تھا آپ ان کو دعائیں دیتے صبر کی تلقین کرتے اور جنت کی بشارت دیتے رہتے تھے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی ان پر بھی بوڑی عورت ہونے کے باوجود بہت ستم دھائے گئے ایک دن حضرت معمون لوہے کی زرہیں پہنا کر ان لوگوں کو دھوپ میں ٹھہرایا ہوا تھا اتنے میں ابو جہل ادھر سے گزرا تو اس بدنصیب نے اس بوڑی عورت کی شرمگاہ پر صرف مسلمان ہونے کے جرم میں ایک برچی اس زور سے ماری کہ وہ اسی وقت شہید ہو گئی اس خاتون کو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کا شرف حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب سے ابو جہل سے اسی دنیا میں انتقام لیا بدر کی جنگ میں ابو جہل جہنم رسید ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو خوشقبری سنائی کہ تمہاری ماں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے قتل فرما دیا ہے حضرت خباب رضی اللہ علیہ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں یہ ام انمار کے غلام تھے ام انمار آپ کو سخت عذیتیں پہنچاتی تھیں ایک دن دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ایک شخص کو ان کے سینے پر کھڑا کر دیا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے ابو فقیحہ رضی اللہ علیہ صفوان ابن امیہ کے غلام تھے انہیں بھی ان کا آقا ناقابل تصور عذیتوں میں مقتلا کرتا تھا کبھی زنجیروں میں باندھ کر گرم ریت پر گھسیٹا کبھی بیڑیاں پہنا کر جلتی زمین پر الٹا لٹا دیتا تھا ایک مرتبہ اسی حال میں گلہ گھوٹ رہا تھا کہ صدیق اکبر نے دیکھ لیا آپ کو رحم آیا تو خرید کر آزاد فرما دیا حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ عمر فاروق کی باندی تھی اسلام سے قبل انہوں نے ان پر بہت سختیاں کی تھی ابو جہل بھی ستاتا تھا مگر وہ پوری ثابت قدمی سے اپنے دین و ایمان پر قائم رہی عذیتوں کی شدت سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی پھر اللہ کے حکم سے معجزاتی طور پر واپس آ گئی یہ حضرات تو خیر غلام اور کمزور لوگ تھے جن کا کوئی یارو مددگار نہ تھا ان بدنصیبوں نے اسلام دشمنی میں اپنی قوم کے باعزت اور صاحب مرتبہ لوگوں کو بھی نہیں بخشا مثلاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو کہ مکہ کے شریف و باخلاق لوگوں میں سے تھے تاجو تھے اور بہت عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے مگر جب وہ ایمان لے آئے تو مکہ والوں کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ شخصیت بن گئے ان ظالموں نے ایک مرتبہ انہیں اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے بان کر جکر دیا تھا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین سے چھڑانے کے لیے مجمع میں گھس پڑے تھے تو مشرقین غیب و غزب کے عالم میں ان پر بھی چھپٹ پڑے اور اس قدر مارا کے زخمی ہو گئے اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں بڑی حیثیت کے آدمی تھے جب وہ اسلام لائے تو حرم نے جا کر اپنے اسلام پہ اعلان کیا مشرقین نے انہیں اس قدر مارا کے زمین پر گر پڑے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پیچ بچاؤ کر کے بچا لیا ولید بن ولید اور عیاش بن عبی ربیعہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا واقعات حجرت کے زمن میں آگے آ رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی اور نے نہیں خود ان کے چچا نے رسیوں سے بان کر پٹائی کی حضرت زبیر علم العوام رضی اللہ عنہ کی ان کے چچا چٹائی میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دیا کرتے تھے یہ چند واقعات بطور نمونہ کے ذکر کیے گئے ہیں ورنہ اسلام لانے اور اسلام کی نصرت و مدد کرنے کے سلسلے میں ان حضرات کے صبر و استقامت کے بے شمار واقعات ہیں ان عبرتناک واقعات کا مطالعہ ایمان کی تازگی اور یقین کی مضبوطی کے لیے بے حد مفید ہے اللہ اکبر کئیسی قربانیوں کے بعد اسلام کو سربلندی نصیب ہوئی اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی طرف سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاوت اور دشمنی مکہ والے عام اور خاص مسلمانوں کے علاوہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر طرح تکلیف اور مصیبت میں مبتلا رکھتے تھے کوئی آپ کو کاہن کہتا کوئی ساحر یعنی جادوگر کہتا کوئی آپ کو جنون و پاگلپن کا تعانی دیتا تو کوئی کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت و حکومت کے شوق میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں ابو جہل اور ابو لہب تو ہاتھ دھوکے پیچھے پڑ گئے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعوت کو لے کر لوگوں اور بازاروں میں نکلتے تو کوئی گالیاں دیتا تھا کوئی سر مبارک پر خاک ڈالتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا اور کوئی آپ کے دروازے پر نجاست ڈال جا جاتا تھا ایک مرتبہ عطبہ بن ربیعہ نے گلے میں پھندہ ڈال کر اس زور سے کھیچا کہ دم گھٹنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے ایک مرتبہ قریش نے اس قدر مارا کہ آپ پہ ہوش ہو گئے ایک مرتبہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل کے حکم سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی لاکر رکھ دی اور سب مل کر ہسنے لگے بیچاری حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نننے مننے ہاتھوں سے اپنے والد کی پیٹ سے اس اوجھڑی کو ہٹایا ایک مرتبہ دوستوں کے ورغلانے سے عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے اتنے میں ابو جہل بھی وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نہایت سخت کلامی سے پیش آیا آپ کے دین کو گرا بھلا کہا اور کچھ بدتمیزی بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے اور اس کی بد اخلاقی کا کوئی جواب نہیں دیا یہ تماشا ابن جدعان کی باندی دیکھ رہی تھی اس سے رہا نہ گیا اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی واپسی کے بعد سارا واقعہ ان سے کہہ سنایا حضرت حمزہ کی رگ حمیت بھڑک گئی ابو جہل حرم میں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس پہنچ کر اپنی کمان کا مٹ اس کے سر پر زور سے مارا اور کہا کہ تُو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے سن لے آج سے میں خود بھی اس کے دین پر ہوں پھر آپ کے پاس آ کر اپنے اسلام کی خوش خبری سنائی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے دین کو علی الاعلان ظاہر کریں کسی کی پروانہ کریں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مکہ کے باعثر نوجوانوں میں سے تھے ان کا مسلمان ہونا کفار مکہ پر بہت گرہ گزرا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام کے ذریعے سے شوقت و قوت پہنچائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مخصوص حالات اور اسلام دشمنی میں دن بدن اضافے کے مدد نظر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل جیسے باعثر افراد کے ذریعے اسلام کی نصرت و مدد فرمائیے یعنی یہ اسلام کی ہدایت دے دیجئے تاکہ ان کے اثر و رسوق کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے بچایا جا سکے اس کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے عمر بن خطاب کی ہدایت کا فیصلہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے بہت ہی طاقتور باروعک اور باعثر آدمی تھے شروع شروع میں مسلمانوں کی مخالفت اور عیضہ رسانی میں وہ بھی شامل تھے اللہ کا کرنا یہ کہ ان کی بہن فاطمہ اور بہن وی سعید ابن زید نے اسلام قبول کر لیا مگر حضرت عمر کے در سے اس کو چھپائے رکھا تھا حضرت خباب رضی اللہ عنہ فاطمہ کے گھر جا کر انہیں قرآن سناتے اور یاد کراتے تھے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لہراتے ہوئے بڑے جوشت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ آج تو ان کا خاتمہ ہی کر دوں گا راستے میں حضرت ابو نعین سے ملاقات ہو گئی انہوں نے پوچھا کہ عمر کیا ارادہ ہے کہنے لگے محمد کی قتل کا ارادہ ہے کیونکہ اس شخص نے قریش میں تفریق ڈال دی ان کے عقل مندوں کو بے وقوف قرار دیا ان کے دین کو غلط کہا ان کے خداوں کو باطل بتلایا ابو نعین نے کہا تمہیں اپنے گھر کی تو خبر نہیں کہ گھر کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں چلے ہو محمد کو قتل کرنے عمر نے پوچھا گھر میں کون مسلمان ہو گیا انہوں نے بتایا کہ تمہاری بہن اور بہن وئی خود مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں بھر آئے ہوئے اپنی بہن کے گھر پہنچے وہاں حضرت خباب ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے عمر کی آہت محسوس کر کے حضرت خباب چھپ گئے وہ صحیفہ بھی چھپا دیا گیا لیکن حضرت عمر قرآن کا پڑھنا سن چکے تھے گھر میں داخل ہوتے ہی بہن وئی سے معافضہ کرتے ہوئے ان سے بھر پڑے بہن شوہر کو بچانے کے لیے بیچ میں آئی تو اسے ایک تمانچہ رسید کر دیا یہ صورت حال دیکھ کر بہن اور بہن وئی نے صاف کہہ دیا کہ ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں تمہارا جو جی چاہے کر لو حضرت عمر نے زخمی بہن کو دیکھا تو نرم پڑ گئے اور کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھلاو بہن نے دے دیا انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا یہ صحیفہ صورت تاہا پر مشتمل تھا عمر کا دل قرآن کریم پڑھ کر بہت متاثر ہوا اور اسلام کی جانب چھک گیا حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے اور خوشخبری سنائی کہ کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہدایت کے لئے دعا فرمائی دی غلط ان لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دارِ ارقم پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خواست سے صحابہ موجود تھے حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر سب کو تشویش ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ انہی کی تلوار سے ان کو نمٹا دیا جائے گا اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر فکڑ کر اپنی طرف کھیچا اور فرمایا کیا ارادہ ہے انہوں نے عرص کیا اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور تمام مسلمانوں نے بھی بیگ زبان تکبیر کہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت عمر کے اسلام سے خوشی کی لہر دوڑ گئی یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بمانگ دہل اپنے اسلام پر اعلان کیا اور خدا کے گھر میں سب سے پہلے جماعت کے ساتھ نماز ان کے قبول اسلام کے بعد ہی ادا کی گئی ان کے مسلمان ہونے سے قریش اور بھی جل بھن گئے لیکن خدا جی سے رکھے اسے کون چکھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی اس سے اپنی زندگی میں سہیں راہ ان کی زندگی کے مطابق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ کے احکام کی اطاعت کرنا ہم سب کے لئے آسان فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدہ نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیہ